بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میکنگ اینڈ کیورنگ سپیسیمنز فار سٹرنس ٹیسٹ بی ایس ای این وان ٹو تری نائن زیرو یہ کیوبز بنانے کا طریقہ ہے کنکریٹ کیوبز کا ریکوائیڈ اپریٹس سمان اس کے لئے کیا کہ چاہیے ہمیں سب سے پہلے اس میں کیوب مولڈ اس مولڈ کی لینڈ 150 ایم ایم ویڈھ 150 ایم ایم اور ہائٹ بھی 150 ایم ایم یعنی لینڈ ویڈھ ہائٹ سب اس میں چینج ہوتی ہے ویل باروں سکوپ ٹیمپنگ بار ٹیمپنگ بار کا ٹیمپنگ فیس جو ہے وہ 25 ایم ایم یعنی ایریہ اس کا 25 ایم 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 ہے دونوں طرف سے یعنی یہ اس کا جو یہ اس طرح بھی 25 ایم ایم ہے اور یہاں سے یہ بھی 25 ایم 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 یعنی ایک انچ ون سکوئر انچ کا یہ ٹیمپنگ بار ہے اور لینڈ اس کی 380 mm یعنی 38 cm اس کی approximate length ہوتی ہے next tamping rod بھی اس میں use ہو سکتے ہیں آپ کا جو slump اور cylinder casting میں use ہوتا ہے same way tamping rod بھی آپ اس میں use کر سکتے ہیں rubber mallet leveling travel یعنی گرمالا اور ابھی procedure اس کا start کرتے ہیں پیڑی لیئر کے لئے mold کے تقریبا ایک تیائی واریم یعنی one third آپ نے جو six inch آپ کے mold کی height ہے تو دو inch تقریبا آپ نے اس میں concrete ڈالنی ہے اور اس سے پہلے کا جو concrete ڈالنے سے پہلے اس کو آپ نے oil لگانا ہے mold کے اندر لیکن اتنا کہ سامنے آپ کو oil نظر نہ آئے صرف اس کو clean کر دینا ہے تاکہ بعد میں concrete mold کے ساتھ نہ چپکے بہت زیادہ oil نہیں لگانا ہے تیمپنگ بار یا تیمپنگ راڈ سے 35 times 35 دفعہ آپ نے پہلی لیئر کو اس طرح تیمپنگ کرنی ہے کہ آپ تیمپنگ بھی کریں اور پورے mold کے area میں آپ اس میں ساتھ ساتھ اپنا آتھ بھی گماتے جائیں تاکہ مثلا آپ نے یہ تیمپنگ سٹارٹ کیے آپ نے تو ادھر سے آپ left کی طرف جائیں پھر ادھر سے آگے جائیں پھر ادھر سے اس طرف آئیں پھر ادھر آئیں پھر ادھر سے ایسے جائیں اس طرح پورا آپ نے اس میں throughout اس کے cross section area میں آپ نے تیمپنگ کرنی ہے اور دوسری اس چیز میں کیئر کرنی ہے کہ آپ کا جو تیمپنگ باہر ہے یا تیمپنگ راڈ ہے وہ direct آپ کے mold کے ساتھ جو mold کے bottom plate جو ہے base plate یا یہ sideیں جو ہیں ان کے ساتھ direct نہ ٹکرائے concrete میں آپ نے تیمپنگ کرنی ہے اور sideوں میں بھی تھوڑی تھوڑی concrete یعنی اس کو side سے تھوڑا آپ نے about 1 inch آپ نے اندر رکھ کے اس کو تیمپنگ کرنی ہے next اچھا تیمپنگ جو ہے اس میں جو rubber hammer سے یا rubber mallet سے آپ نے جو کرنی ہے تیمپنگ اس کے لیے یہ جو british standard 1,2,3,9,0,0,part,2 ہے اس میں تیمپنگ کے لیے کوئی مقصود ازاد نہیں بتائی گئی ہے لیکن اس میں یہی کہا گیا ہے کہ جب تک اس میں سے وائڈز نکل نہ جائیں تب تک آپ نے اس کو ٹیپ کرنا ہے یہ یہ دیکھیں ابھی almost آپ کو اوپر جو ہے نکلتے ہوئے وائڈز نظر نہ آئے کوئی بل بلے اس میں نظر نہ آئے تو پھر آپ ٹیپنگ اس کی بند کر سکتے ہیں next دوسری لیئر کے لیے مزید دویں ڈال کے آپ نے پھر 35 دفعہ کیوب کے پورے area میں تقسیم کرتے ہوئے کر دینا ہے اور ٹیپنگ کا بھی پروسیجر دوبارہ کرنا ہے باہر سے اس کو ٹیپ کرنا ہے ضربیں لگانی ہیں اب یہ دیکھیں اس میں آپ نے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ٹیپ کر رہا ہے وہ اور یہ اوپر سے almost دیکھنے میں plane نظر آ رہا ہے اس طرح کا ہو جاتا ہے یہ تیسری لیئر کے لیے بھی سیم پروسیجر 35 دفعہ ٹیپنگ اور اس کے بعد air وائڈز remove ہونے تک آپ نے اس میں ٹیپنگ کرنا ہے یہ دیکھیں اس طرح تیسری لیئر کی ٹیپنگ کے بعد آپ نے اس کو گرمالے سے لیول کرنا ہے کیوگ کو اور اس کے بعد ایک پیپر پر یہ انفارمیشن لکھ کے آپ نے کیوگ پر لگا دینی ہے کاسٹنگ ڈیٹ مکس ڈسکرپشن لوکیشن آر بیلڈنگ نمبر سٹرکچر ریفرنس کاسٹنگ ڈیٹ تو وہ ڈیٹ ہوگی جیسے آپ نے سیمپل بنایا ہے مکس ڈسکرپشن یعنی آپ کا جو آپ نے کیوگ بڑھے ہیں اس کا مکس 300 کلوگرام پر سکیور سنٹی میٹر ہے یا 350 کلوگرام پر سکیور سنٹی میٹر ہے یا جو بھی ہے وہ آپ نے اس پر لکھ دینا ہے یہ ادھر دیکھیں کہ C30 OPC لکھا ہوا ہے یہ اس طرح لوکیشن اور بلڈنگ نمبر لوکیشن اگر آپ کسی روڈ پراجیکٹ پہ یا کسی آگسنگ کلونی کی ڈیولپمنٹ کے پراجیکٹ پہ ہیں تو وہ وہاں پہ لوکیشن یوز ہوتی ہیں جبکہ بلڈنگ پراجیکٹ جو ہوتے ہیں ان میں بلڈنگ نمبر یوز ہوتا ہے زیادہ تر بلاک نمبر بلڈنگ نمبر تو وہ آپ اس کے اوپر نوٹ کر دیں گے اور سٹرکچر ریفرنس یعنی اس سے آپ نے کالم ڈالا ہے رافٹ کا یہ سمپل ہے یا آپ کا یہ سلیب کا سمپل ہے کوئی سٹیر کیس ہے کچھ بھی ہے وہ آپ کا جو بھی سٹرکچر ہے وہ آپ نے اس میں لکھ دینا ہے بہت شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ